ایک کتاب ہے جس نے شیعہ مذہب کو برباق کر لیا ساتھ کہتا ہوں وہ سلیم ابن قیس الہلالی کی کتاب ہے جس کو کہتے ہیں کہ وہ حضرت سلیدن کا صحابی تھا جب حجاج غیرہ نے پکنا شروع کیا چھپ گیا اور جا کے ایک شخص عبان کے پاس چھپا رہا ساری جنگی اور مرنے کے لئے لگا یار میرے پاس ایک امانتہ لے گی وہ کتاب دے گیا پتہ نہیں اس نے دیئے یہ نہیں عبان نے عبان کے بارے میں آپ علمہ خوئی کی موجمر ساری دیکھنے راوی یہ جھوٹے راوی سارا ساتھ اس عبان نے ڈالا ہے کہ اپنی طرح سے کتاب کر سلیم کے نام لگا دی یا سلیم جھوٹ بول گیا اس کے علاوہ دنیا میں یہ ظلم کہیں نہیں ہے یا جتنی باتیں ہیں نا آپ کتابیں نکلال ثابت کریں شیعہ علماء اپنی کتابوں سے کہ یہ راوی سچا عبان جس نے یہ کتاب پھیلائی سارے ظلم کے انہوں نے یہ کیا حضور کے بعد یہ کیا تو خدا کے لئے شیعہ حضرات بھی توبہ کرنے ہیں یہ ظلم ان کے لئے کوئی نہیں دیکھے نہ سنی اپنی طرح سے باتیں گھڑے ہیں یہ بھی موقع پر نہیں تھے جو بات دلیل سے ثابت ہوتی اس کو لے لیں میں نے یہ کاغذ کرنے کے بارے میں ساتھ کہہ دیا نا کہ حضرت عمر علیہ نے جو کش کیا غرط ابن حضم دیسے کہتے ہیں کہ انہوں نے بہت بڑی خطا کی ہے انہیں کیا حق تھا حضور لکھوانا چاہتے ہیں لکھوانا چاہتے ہیں جو بات صحیح ہو گئی شاہ صاحب نے وہ کہے بھوں گا مجھے کسی کا ڈرنی نام ہے پرواہ کر لے مگر بات کو بڑھانا بنینا چاہیے اپنی حد سے جتنی ہے اسنی رکھیں نامر صاحب بات یہ ہے آپ دیکھیں نا جو مشہور اس وقت صحابی کے حضرت سلمان فارسی حضرت ابو ذرغفاری حضرت بلال حضرت عمار بن جاسر حضرت ابو عیوب حضرت مقداد حضرت سوہیب حضرت علی علیہ السلام یہ جو ہے اس میٹنگ میں شامل نہیں تھے جس وقت یہ شکیفہ جو ہے نا وہ شکیفہ میں یہ جو میٹنگ ہوئی تھی فلافت کی تو پھر حضرت علیہ السلام نے جو ان کی بیعت وغیرہ نہیں کی تھی جہاں تاکہ آپ آپ کی دو تین دو تین دو تین میں نے سینیاں سنی ہیں جس میں آپ نے کہا ہے کہ جی عمر جو ہے وہ آگ لے کے آپ کی بیٹی کے دروازے پر آئے تھے اور وہ دروازے کو دھکا دیا تھا ان کا بازو ٹوٹ گیا تھا بچہ شہید ہو گیا تھا آگر یہ سارا چکر پھر کیوں ہوا یہ شاہ صاحب آپ نے اٹھا کیا میری بات کو دنیا میں بہت شیعہ حضرت نے بگاڑا سنی میرے خلاف فتوہ آپ تیار کر رہے ہیں حالانکہ میں نے جب یہ بات بیان کر اس کا سیاہ کا اور تھا میں نے یہ نہیں کہا تھا کیسا ہوا اگر ہوا ہوتا سلیم بن قیس اس کی جھوٹی کتاب کے علاوہ یہ باتیں ہوتی تو میں حضرت عمر کیوں کہتا میں آپ سے پہلے بڑھ کر اس کو برا بلا کہتا یہ سارے قصے کے دروازہ ٹوڑا گیا آگ لگائی گئی یہ جلی لوگوں کی روایتیں شیعوں کی بھی میں نے دیکھ لی ان کے بھی کوئی اس کے موت براغی نہیں بنائی ہی بات ہے ایسا کوئی قصہ نہیں ہوا اور جو میٹنگ کی آپ بات کی رہے میٹنگ تو کسی نے بلائی نہیں حضرت عمر نے کوئی کٹ کیا ہوتا خلافت کے لیے تو ذریعے ان کو بھی بلاتے ہنگاملی حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ لوگ سارے حضور کے قفن دسم میں لگے ہوئے تھے آب وہاں سکیفہ بنی سائدہ میں انسار جمع تھے کوئی وہ بھی سازش نہیں تھی وہ سردار سے حضرت صاحب مدینے والے کچھے تھے کہ حضور کا انتقال ہوگا سجمے سے بیٹھے تھے وہاں یہ بات چھڑ گئی اور چھڑنی فطری تھی کہ حضور کے بعد اب کیا انتظام ہوگا اور شاید کوئی منافق بھی گوسیا ہو کہ خانہ جنگی کرا دیں وہاں بات چل گئی کہ مدینے والوں سے زیادہ حق کس کا ہے ان کا شاعر ہے انہوں نے حضور کا سازش باتیں نہیں ٹھیک تھیں سازش بن عبادہ سے زیادہ قابل کون ہے اس کے حق میں ہو گئے حضرت بکر عمر نے کوئی میٹنگ نہیں بڑھائی انہیں تو خبر ملی کہ وہاں یہ کٹ ہے انہوں نے پہلے کہا بھی یہ شاعر صاحب رویتیں دیکھ لے کہ یا کام کر یا رہا ہم حضور کے کفن زفن میں شغول ہے کیا دیو آوازیں دیتا اس نے کہا نکلاو کفن زفن سے پہلے خانہ جنگی ہو جائے گی جب گیا تو گرمہ گرمی چھے وہ لوگ کہہ رہے تھے اگر ہماری خلاف نہ مانے شہر سے نکالو یا جنگ برتا ہو جائے گی بڑی مشکل سے قابو پایا اور حضرت عمر خود کہتے ہیں کہ جو ابوبکر کی بیعت کی طرح بیعت کرے کہ مشورانہ مسلمانہ اس کی گھر نمڑا دے وہ ہم حضرت عمر کرتے ہیں وہ حالات ایسے بن گئے کہ اگر ہم وہاں تیہ کر کے نہ اکتے جنگ برپا ہو گئی وہ امسار اپنے جگہ جنگ گئے تھے وہ آپ ساری تقریر پڑے اس کو محال میں دیکھیں پتا چلے گا کہ وہاں آگ لگ گئی یہ بیچارے کیا کرتے میٹنگ نہیں بلائی کوئی انہوں نے کٹ نہیں کیا یہ تو وہاں اسلام ملنے پر پہنچے حضرت امیر المومین کے بارے جو نہ کہ ان کو پکڑ کر لے گا گلے میں رستا وہ سب شاہ صاحب میرے علم میں میں نے اس تقریر میں صرف وہاں شیعہ سنی بریلوی سارے جمع تھے اب اہل حضید اور دوسرے بھی اس کو غلط رنگ دے رہا ہے میں نے کم کہا یہ بات نہیں ٹھیک صرف میں نے وہاں یہ سمدھانے کے لیے ناظر میں حلقہ نے کٹ کیا تھا وہاں اگر نہ کہتا یہ باتیں غلط ہیں شیعہ کہتا ہے یہ سرا کے لیے بڑایا ہماری باتوں غلط وہاں یہی صرف سمدھانا تھا کہ شیعوں کو بھی برا برا نہ کرو نائنے قطر کرو انہوں نے بیچاروں نے جو سنی ہے نا سچی ہے یہ جھوٹی وہ یہ ہیں باتیں ان کی طرف سے جانتی تھی اور کہا تھا کہ ان بیچاروں نے بچپن سے یہ سنی ہے اور کتابوں میں پڑھ کے آتے وہ لانت نہ کرے تو اور کیا یہ باتی ان کی طرف سے سنیوں کو کہا کہ تم نے سنا اور انہوں نے بڑا انصاف کیا حضور سے محبت کیے ان کی تعریف نہ کریں تو اور کیا یہ سارے حلقوں کو تھنڈا کرنے کے لیے کہ مارک ٹائیر منادروں سے کیا بنے گا جو جو کسی نے سنا اس پر لگا اس کو اپنا اپنا رنگ سا دے دیتی ہے اہلی سنیوں نے کہا کہ مولی صاحب نے ہماری حمیت کر دی کہ یہ ظلم ہوئے چاہے حالانکہ میں یہ ظلم مامتا تو حضرت عمر کو مادرہ حضرت عمر کو کہتا بیرلان ہزنا کہتا اور اہل حدیثوں نے بنا لیا کہ مولی صاحب خونج کہتا کہ یہ ظلم ہو نہیں وہ نہ میری طرف سے نہیں وہ شیعہ حضرات کا حضر ہے کہ وہ بیچارے بھی ماظھو رہے ہیں صحیح غلط کا فیصلہ ہوتا رہے گا جو سنا ہے میں نے وہاں کہا کہ اگر سنی بھی مان لے کہ ایک فیسی ادیس میں سچ ہے تو وہ چھوڑے نہیں ہی صاحبہ کچھا اور کیا کرے مسئلہ تو صرف یہ ہے چودہ سو سال کی بابتیں ہیں راوی ترہ ترہ کے ہیں جھوٹ سارے گروہ مانتے ہیں کتابوں میں بھرا گیا ہے اب ان کی منا پر کیا فیصلہ کیا جائے کہ ان کی بات سچی ہے یا نہیں سچی میں نے صرف خون خرابہ رکا کہ جس جس بات سے صحیح سمجھے وہ اپنی جانب مانے جس کو سمجھ آئی ظلم کی ہے وہ برا کیا دوسرا سمجھ آئی ظلم کے محبت مگر آپس میں جو مشترکہ کام ہے ہندووں یہودیوں عیسائیوں کے مقابلے میں اس کے لیے خدا کے لیے سارے کٹے اس کا اثر تو ہے یہ موضوع مگر لوگ اپنے اپنے رنگ میں اس کو پیش کریں اب شاہ صاحب بتایا میں نہیں کہتا کیسے ظلم ہوئے ہیں نہ کسی نے حضرت عمید کو کھنچا امان صاحب وہ کتابوں میں سے لکھی ہوئے ہیں ایک کتاب ہے نہیں یہ تو بہت کتابوں میں کسی پیش ہوئے ہیں وہ نکل در نکل ہے نا شاہ صاحب ایک بات بخواری میں لکھی وہ پیش ہے کہ پھر ہزار کتاب میں نکلو وہ ہزار نہیں بن جاتی اس کا سورس جو ہے نا منبع جہاں سے شروع ایک ہے یہ باتیں ہیں جو آپ لکھنے اتنے کتابوں نے لکھی آرہاں دوسرے تبرین ہیں کسی نے صرف اتنے لکھا کی دمکی دیا آگل گا جائیں گے کسی نے دروازے گرائے اب دیکھنا تو شاہ صاحب یہ آپ بھی کوش کریں اپنے چھیہ دوستوں کا میرا سلام پھچا ہے کہ وہ اپنی کتابوں سے نکال دیں کوئی صحیح 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 کے یہ چیز ہوئی ہے پھر میں کہوں گا یہ ٹھیک یہ بہتر ہے اپنی جاتبان کرتے ہیں مگر جب ان کے پاس بھی کوئی صحیح 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 نہیں تو خدا سے دھرنا تیئے کی اگر ان کو لانت کرنے ہیں اور وہ انہوں نے ظلم نہ کیا ہو ان کا اندام کیا ہوگا اس لئے آپ تحقیق کریں یہ نہیں کتابیں نکالیں اس میں راوی دیکھ رہیں اگر صحیح راوی ملیں تو انشاءاللہ اگلی نیسیس میں آپ پوچھائیں میں غور کروں اگر وہ صحیح ہوں گے جلیری سے کہہ دوں گا کہ یہ باتیں ان کی ٹھیک ہیں بھئی آپ آرام سے بیٹھیں